من تحبین لا سیمع على بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجر اللہ تعالی فرده الشریف و سأل اللہ تعالی مقدم الشریف و لعنت اللہ علی عادائه مجمعین من یومنا آدھا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاحِ صَدَقَ اللَّهُ الْحَلِیِ وَالْحَسِينَ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کلمات سے آغاز جو گفتگو ہے جو جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفایت قلی اطاف فرمائے عدری صاحب کی اہلی علیل ہیں سید موسم شاہ صاحب کی عزیزہ ہیں وہ قومے میں ہیں اور ایسے ہی سید مصفی صاحب کی ایک عزیزہ ہیں صغرہ، قازمی اور ایک اور مومن میں درخواست دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفای قلی اطاف فرمائے اور برودگاب جلدہ جلدہ ان کو لباسی آفیت بہنائے اور آج کے تبرک کا احتمام فاضل اسمائی مرحوم فیملی کی طرف سے ہے اور خدا مندعالم ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوارے سید شہدہ میں جگہ نصیم فرمائے مسائی جمیلہ کو قبول اور منذور فرمائے اور پوری امت اسلامیہ میں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے پرودگار اسے اپنی حفظ و آمان میں رکھ خاص طور سے جہاں جہاں مسلمان کرد کی کیفیت میں ہیں جیسے کشمیر ہے، پلسٹین ہے، دیگر اور جو جو جگہیں موجود ہیں پرودگار ان سب کو آمن و سکون انعائد فرمائے اور ان کو ظالم حکمرانوں کے شرق سے نجاہ دتا ہے امام زمان کے ظہور میں تعجید فرمائے اور امام کے آمان و انصار میں شمار فرمائے امی دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات حدیث اللہ صلی علیہ وآلہ 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 پلسٹین اگرامی قدر ماہ محرم کا آغاز جیسا کہ ابھی معظم ہوگا امید ہے کہ کل سے پہلی ماہ محرم وآلہ بھرام ہوگی خدا مند عالم اس پورے سلسلے کو جہاں جہاں اس کا انعقاد ہے پروردگار اس کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور جتنے جتنے عدداران امام حسین ہیں ان کی بھی محفظت فرمائے تمام پڑھنے والوں کی سننے والوں کی اور اس کا احتوام کرنے والوں کی پروردگار توفیقہ کے مزید میں مزید اضافہ فرمائے کیونکہ ٹائم نماز کا ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوگا آج کیونکہ ایک گھنٹہ بعد کی رجتہ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آدھا گھنٹہ خود لوں گا اور آدھا گھنٹہ ماتمداری کے لیے اور جیسے ہی میرا یہ ٹائم ختم ہوگا تو میں اپنے رفتگو اور اپنی آرائز کو سمیٹ لوں گا وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے کہ جو لوگ دور سے آتے ہیں بچوں کی سکول بھی شروع ہو رہے ہیں اور تاکہ جب میں ختم کروں اس کے بعد جو نوہ خان حضرات ہیں وہ بھی اپنے ٹیک دس بجے اپنے سلسلے کو کلوز کر دے اور موجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی جو عبادت ہے جس کو آخر میں زیادہ تقریعت اور زور دیا جاتا ہے وہ اگر شروع سے ہی زور پکڑ لے تو انشاءاللہ بارگاہ امام حسین میں وہ یقیناً تابع لے تقول ہوگی کیونکہ یہ درس کربلا ہے اور یہی درس کربلا ہے اور جسے مولا متقیان نے بھی ناہج البلاہ میں ارشاد فرمایا میں چونکہ آج امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا چونکہ میرے اشرے کا عنوان نئے مطالب کے ساتھ اور نئی تحقیق کے ساتھ اور نئے پوائنٹس کے ساتھ اپنے نوجوانوں کی خدمت میں شیعہ اور شیعت کے عنوان سے کچھ آرائیت آپ کی گوشت کو دارتیں جیسے حسین اور حسینیت حسین ابن علی ذات کا نام ہے حسینیت اسی ذات کے نشن کا نام ہے جیسے ایک شیعہ ایک فرد کا نام ہے اور شیعت اس تسلسل کا نام ہے جو حضرت امیر کے سلسلے سے شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ اپنے آرائز کو آہستہ آہستہ کھولتا جاؤں گا اور اپنے نوجوانوں کی خدمت میں جو نئے نئے چیزیں ہیں اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ چونکہ میری مجلس میں تمام مقاطبیں فکر آتے ہیں اور یہ ان ایام کے لیے یہ جو ممبر ہے یہ ممبر حسینی کا کردار ادا کرتا ہے حسین کا تعلق کسی ایک خاص مذہب سے نہیں ہے کسی ایک خاص گروہ سے نہیں ہے فرقے سے نہیں ہے شاید نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ بیدار تو ہو لینے دو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم کہ ہمارے ہے حسین اس کا مطلب یہ ہے ہر قوم پکارے گی فرف تشیع ہو نہیں ہر قوم پکارے گی لیکن شرط پہلے جملے میں ہے بیدار تو ہو لینے دو شرط یہ ہے کہ دنیا بیدار ہو جائے اور یہاں ارز کروں گا کہ جیسے ہی محرم الایام کا محرم الحرام کے آغاز ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو مبارک بار پیش کرتے ہیں لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ مکتب تشیعیو کا نکتہ نگاہ اس سے منفرد ہے اس لیے کہ یہ ایام ایسے ہیں چونکہ ہم آئمہ تاہرین علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں تو جب آئمہ خوشی کی حالت میں ہیں تو ہمارے اوپر بھی فرد ہے کہ ہم بھی خوشی مانیں اور جب آئمہ تاہرین علیہ السلام نے ایام میں غم کو منایا ہے تو امتی کا کام بھی یہی ہے اپنے امام کو فالو کرتا جائے اور غم کو مناتا جائے اس پر کچھ انیلا پیچھے پیش کروں گا اور سب سے پہلے یہ کہ یہ جو ایام ہوتے ہیں جن کا تعلق خوشی یا غمی سے ہیں آج کل بہت ساری باتیں باہر آ جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس ماہ میں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی جناب فاطمہ دوزہرہ کا عقد ہوا بہت ساری نسبتیں وہ جوڑ لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو مبارک بات دینے کے لیے لیکن یہاں ایک لطیق سا جملہ آرز کروں گا مبارک ایک دوسرے کو وہ دیتے ہیں کہ جو بارہ ربی الاول کو بھی مبارک کو بدعت سمجھتے ہیں یہ مختلف سکول آف تھاٹ ہے نا ایک سوچ ہے ایک طرز تفکر ہے اور مکتب تشیع اپنے مکتب کی جب پاسداری کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ بینف سے ہی فی ذاتے ہی یہ جو دن ہیں ہفتے کا ہو گیا ایک ہفار کا ہو گیا جمعہ کا ہو گیا کوئی اور دن محرم کا ہو گیا فی نفس سے ہی دن نہ خوشی کا ہوتا ہے نہ غمی کا ہوتا ہے تو پھر یہ دن کیسے منصوب ہو جاتا ہے بینفراتے ہی خود دن نہ خوشی کا ہوتا ہے نہ غمی کا ہوتا ہے بلکہ جب یہ دن کسی واقعے سے منصوب ہو جاتا ہے تو اس واقعے کی نسبت سے اس میں خوشی کا انصر بھی آتا ہے اور اسی واقعی کی نسبت سے اس میں غمی کا انصر بھی نظر آتا ہے مثلاً اس کی ایک مثال دیتا ہوں اللہ پروردگارِ عالم ابھی عید العزہا کے آیام گزرے ہیں آپ نے نماز عید آیا ادا کی ہے اور اس نماز عید میں کیا پڑا ہے اللہمہ اہل الكبریاء والجود والجبرود اور پھر اللہمہ کیا قبلے کہے ہیں کہ بحق حاز اليوم اس دن کے صدقے جعلتا لجعلتا للمسلدین عیدہ جس دن کو دونے مسلمانوں کے لیے عید کرتا ہے وہ عید کا دن کون سا دن تھا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو دیکھا اور خواب میں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیہ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں آپ کو زبا کر رہا ہوں آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے تو حضرت اسمائیل نے فرمایا یا ابتا اے میرا بابا افعال ماتو امن صدقے دونی انشاءاللہ من السابرین جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریے چلانچہ ایک دن نہیں دوسرے دن نہیں تیسرے دن جب خواب آیا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا وَطَلَّهُ لِلْجَوِينَ اور آنکھوں پر پٹی باندھی یہ حضرت اسمائیل کا مقالمہ ہے کہا اے میرا بابا آپ ایسا کریں میری آنکھوں پر پٹی باندھیں کہا کیوں کہا اس لیے ہے کہ جائیں ایسا نہ ہو اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے ہاتھوں میں لرزش نہ آ جائے اللہ میرا کرتا ہے نا اس میرے کرتے کو محفوظ رکھ لیں اور جب میری والدہ کی پاس جائیں تو تشفی کے لیے میرا کرتا انہیں دے دی یا وہ پوچھیں کہ اسمائیل کدھر گیا انہیں بتائیے گا کہ نَقَلَ مَوْلَاهُ الْخُلْدِ الْقَرِيمِ کہ اس کے مولا نے اسے ایک دائمی خلد میں بھیج دیا منتقل کر دیا اور منتقل کرنے کے بعد یہاں یہ اس دن کو عید کیوں خرار دیا گیا اس لیے نتیجہ دے رہا ہوں یہاں کہ حضرت اسمائیل کون ہیں ایک نبی زادہ ایک نبی کا بیٹا ہے ایک نبی زادہ ہونے جا رہے تھے زبا وہ بھی اللہ کے حکم سے اور پہلے دن خواب آیا انتظار فرمایا دوسرے دن پھر تیسرے دن آپ نے اس کام کو عملی جامعہ پہنا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی زادہ زبا ہوتے 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 بچ جائے توجہ رہے نتیجہ دے رہا ہے ایک نبی زادہ جو زبا ہوتے 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 بچ جائے اللہ اس دن کو عید قرار دیتا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُسْلِدِينَ عِيدًا اس دن کو ہم نے عید قرار دیا ہے تو یہاں یہ فرق ہونا چاہیے حسین بھی نبی زادہ ہے اللہ حسین ابن علی بھی نبی زادے ہیں لیکن فرق کیا ہے اسماعیل ابراہیم کا بیٹا ہے اور حسین سید الانبیاء کا بیٹا ہے قرآن کی روح سے بیٹا ہے اب نتیجہ دے رہا ہوں کہ آیاء محرم کی آغاز میں مبارک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے کہ جب ایک نبی زادہ زبا ہوتے ہوتے بچ جائے اللہ اس دن کو عید قرار دیتا ہے اور عید وہ دن ہوتا ہے جو خوشی کا دن ہوتا ہے توجہ اب یہ ہے سید الانبیاء کا بیٹا پہنچا ہے دو محرم کو کربالہ میں بچتے زبا یہاں میں برعکس جملہ ارز کروں گا تاکہ آپ خود اس کو اپنی زبان سے آلہ کریں حضرت اسماعیل زبا ہوتے 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 بچ جائے تو اللہ عید قرار دیتا ہے لیکن امام حسین کے لیے کہ جو بچتے 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 بلاخر زبا ہو جائے اگر وہی میعار اور ملاک تھا تو ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ ایک چیز کا حکم اس طرف کیا ہے اور جب اس کے اپوزٹ آئے گا تو اس کا حکم کیا ہوگا دیکھئے یہاں میں کسی اچھی چیز کا ایک مثال لیتا ہوں مثلا ایک آدمی باہوزو ہو کر تلاوت کر رہا ہے اور ایک آدمی بغیر وزو کے تلاوت کر رہا ہے تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے یا اس کے اور مثال دے دوں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وزو کے ساتھ یہ اس کا شریف وظیفہ ہے لیکن ایک آدمی اگر اسی عمل کو بغیر وزو کے انجام دے تو وہ نہ صرف یہ قبول نہیں ہوگا بلکہ گناہ بھی ہے اس لیے کہ اس عمر کی توہین ہو گئی اب ایک طرف ندی زیادہ بچتے بچتے زبا ہوتے ہوتے بچ جائے اس دن کو عید کہا جاتا جب مبارک دی جاتی ہے اور دوسری طرف بلکل اپوزٹ ہے کہ جو زبا جو بچتے بچتے بلاخر زبا ہو جائے وہ دن عید کا نہیں ہے اس دن کو قرآن نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنْ عَزِيم ہم نے اس دن کو ایک عظیم قربانی میں تبدیل کر دیا ہے عزیزانِ گرامی قدر ایک اور دلیل آپ کی خدم میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھئے آئمہِ تاہرین کا عمل ہمارے لئے حجت ہے اور تمام آئمہِ تاہرین سے بڑھ کر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل ہمارے لئے اور حجت ہے اور اس کی مثال لیتا ہوں آپ یہ تک میں کہ روزِ آشور رسولِ خدا کس قیفیت میں تھے یہ سوال ہے امت ہے کہ روزِ آشور اور اس کی راویہ کون ہے حضرتِ ام المومنی حضرتِ ام سلمہ حضرتِ ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسولِ پاک نے مجھے جو ایک شیشی میں خاکِ کربالہ دی تھی کہا میں ہر روز اسے دیکھتی تھی کہا اس خاک کو جب یہ خون میں بدلی ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین اس دنیا میں رہا نہیں حضرتِ ام سلمہ اس قیفیت میں آپ دیکھئے جب آدمی پریشان ہو تو آدمی کو رات کو نیند نہیں آتی کروٹ بدلتا ہے پہلو بدلتا ہے لیکن حضرتِ ام سلمہ جب بھی سوتی تھی تو حضور کا یہ جنلہ ان کے ذہن میں گردش کرتا تھا اور اسی قیفیت میں سونے میں وہ تکلیف محسوس کرتی تھی لیکن کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور وہ لمحہ آ جائے کہ خاک تبدیل ہو جائے اور بی بی سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن روزِ آشور کو کیا دیکھا کہ میری آنکھ رکھیں اور یہاں مختلف علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ یہاں بی بی ام سلمہ جو قرم کی قیفیت میں تھی وہ جان بوجھ کر سوئی نہیں یہ حضور نے پیغام دینے کے لیے جب ارادہ کیا تو اللہ پروردگارِ عالم نے بی بی ام سلمہ پر خواب کو تاری کیا کیا سی وہ خواب میں آئے حضور کو کیا دیکھا کس قیفیت میں دیکھا حضرت کو کہ حضرت کی ذرفیں بکھری ہوئیں حضرت کی ذرفیں بکھری ہوئیں ہیں اور وجود خون آلود ہے اور کیا قیفیت ہے آپ کی کہ آپ کا امامہ کھل کر اس کے پیچ وہ گردن میں آگئے ہیں بس یہ آپ کی محبت بتا رہی ہے کہ اب مجھے اسی طرف جانا پڑے گا اس لیے کہ آپ نے آنکھیں بابوزو ہو گئی ہیں اور مسمہ صحابی ہے چھٹے امام کا حضرت نے اسے پوچھا اے مسمہ بسرہ میں رہنے والا تھا کہا مسمہ کبھی تجھے رونا آیا ہے کہتا ہے ہاں آقا پھر کہا کہ کبھی میرے جد حسین کی زیارت کو کربالہ گئے کہنے لگا آقا میں اس بسرہ میں یقع و تنہا آپ کا چہنے والا ہوں اور اگر میں کربالہ جاؤں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شیعہِ علی ابن عبی طالب ہے میری جان کو خطرہ ہے کہا اچھا پھر یہ بتا کہ کبھی میرے جد کے ذکر پر رویا ہے کہتا ہے آفدہ جب آپ کے جد کا ذکر ہوتا ہے تو میں ایسا روتا ہوں کہ میری گردن میں الفاظ بلوگیر ہو جاتے ہیں یعنی پھر میں بول نہیں سکتا ہوں ہچکیاں لیتا ہوں اور میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میری چیخ نکل آتی ہے مجھے اپنے اہل و آیال کی خبر نہیں ہوتی اہلِ آیال میرے سامنے کھانا رکھتے ہیں مجھے کھانے کی فکر نہیں ہوتی میرے سامنے جب پانی رکھتے ہیں پانی کی فکر نہیں ہوتی سنیے گا عزیزو یہ جملہ جب حضرت نے مسما نے کہا نا تیری یہ کیفیت ہے امام صادق رو پڑے اور رو کر فرماتے ہیں اے مسما اگر تیری واقعہ نہیں یہی کیفیت ہے تو پھر میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ جب تو بستر مرد پر ہوگا تو تب میرے نانا رسول اللہ بھی تیرے سرحانے آئیں گے میرے جد علی ابن ابی طالب بھی تیرے سرحانے آئیں گے امام حسن اور امام حسین بھی تیرے سرحانے آئیں گے اور جب فرشتہ موت تیری روح قبض کرنے آئے گا تو میرے جد رسول خدا فرمائیں گے اے ملک الموت اس بنت خدا کی روح قبض کرنے میں اتنا خیال ضرور کرنا یہ میرے مولا حسین کا عزادار تھا یہ میرے بچے حسین کا عزادار تھا تو حضرت کی کیا کیفیت ہے کہ امامہ کے پیش کھل کر گلے میں آگئے ہیں ایک غم کی کیفیت ہے اور اس کے بعد حضرت نے خان کے کربلا کو اپنی ظلفوں میں ڈالا ہوا ہے خان کے کربلا کو اپنی ظلفوں میں ڈالا ہوا ہے اور ظلفوں میں ڈال کر کیا کیفیت ہے ایک منطقہ بیبیوں میں سلمہ کو کہتے ہیں بیبی نے جب یہ کیفیت دیکھی ایک منطقہ تڑپ کر اٹھی یعنی خواب میں انہیں ایسی کیفیت کا مظاہرہ کیا کہاں یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں یہ جملہ ہے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں عددار ہوئی ذکر کربلا ہے نا کربلا میرے دوستو آج بھی زندہ ہے کربلا زندہ ہے کربلا کے لیے تبرک دینا یہ زندگی کی علامت ہے مجلس کا انعقاد یہ اس مکتب کی زندگی کی علامت ہے اس کا عجر و ثواب اس کی زندگی کی علامت ہے کہاں کہاں سے کہاں کربلا سے کہاں ذرا اٹھ کر دیکھو میرا حسین مارا گیا ہے دیکھو وہ جو میں نے خاک دی تھی بی بی مستر مطلب کر گئی کیا دیکھا وہ خاک خون میں تبدیل ہو رہا بس اس روایت کو مجھے پیش کرنا تھا آپ کی خطت میں عددارہ نے مظلوم کربلا دیکھئے یہ ہر چیز کی جو غزہ ہے جسم کی غزہ الگ ہے روح کی غزہ کا تعلق الگ ہے آپ مجھے بتائیے حضور اپنے وسال کے بعد کہاں تشریف رکھتے تھے یقینا مقاماتِ نعیم میں تشریف فرما تھے قربِ خدا میں تشریف فرما تھے اس کا مطلب یہ ہے حسین اور رسول کا کوئی اتنا گہرہ تعلق ہے حسین اور رسول کا کوئی اتنا گہرہ تعلق ہے اگر حضور مقامِ نعیم میں بھی ہو مقامِ قربِ خدا میں بھی ہو تب بھی ان کا تعلق حسین سے جڑ جاتا ہے اور وہاں بھی غم زدہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ مقامِ قربِ خدا میں تھے مقامِ قربِ خدا سے نکل در کربلا گئے تھے اور رسولِ گرامی قادر نے اپنی اس قیفیت کو غم آلود قیفیت کو یہ کر کے بتا دیا دیکھو میرا حسین سے تعلق ہے اور جس جس کا مجھ رسول سے تعلق ہے وہ جس دن حسین شہید ہوا ہے وہ اس دن غم بھی مناتا ہے اور گریہ بھی کرتا ہے لہذا گویا حضور نے فرمایا کہ جو مجھ رسول کو فالو کرتا ہے وہ یقینا جو میرا عمتی ہے جو مجھیں فالو کرتا ہے یقینا غم حسین میں برابر کا شریک ہوگا لیکن جو غم حسین میں برابر کا شریک نہیں ہے گویا حضرت مفہوم میں فرما رہے ہیں اس کا مجھ رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے بس حضر داروں یہی تک سلسلہ تھا باقی گفتگو انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا اس لیے کہ یہ جو ماہ محرم کا چاند ہے آپ نے اور ہم نے یہ محرم کا چاند اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھا اجرم اللہ اپنی آوازوں کو ذرا بلند کیجئے اس لیے کہ محصوب نے فرمایا چھڑے امام فرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے ان رخصاروں پر جن کے اوپر میرے جادو حسین کے غم میں خون زدر پہے ہیں یہ قنق بڑی مقبولیت کی مجلس ہے اور یہ آغاز یہ محرم ایسا ہی ہونا چاہیے ہم اپنی اولاد کو یہ گریہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہماری حیات گریہ میں ہے ہماری حیات کا زمان سوال حسین کے ساتھ ہے آپ نے اور ہم نے عامل میں دیکھا لیکن حسین نے عامل میں نہیں دیکھا حسین نے جنگل میں دیکھا ہے آپ نے اور ہم نے جب دیکھا اور بڑے احترام سے اپنے آداخانوں کو سجا کر بڑے آرام سے اپنے سیاہ لباس کو پہن کر غم حسین کے لیے آمادہ ہو کر رونے کے لیے آمادہ ہو کر آئے ہیں اور ہم نے اس کو چاند کو دیکھا لیکن مظلوم کربرانے یادتے ہیں کس جنگل میں دیکھا اور جب اس چاند کو دیکھا اور یقینا یہ علماء مقامل نے لکھا ہے کہ یہ محرم کا چاند مسافروں کا چاند ہے یہ کربلہ والوں کا چاند ہے یہ رسول اللہ کے خاندان کے اجرے کا چاند ہے یہ ان کا چاند ہے کہ جن کے دل میں غم حسین کی شمہ جر رہی ہے یہ ان کا چاند ہے کہ جن کے دل میں واقعاً کربلہ بپا ہے جب یہ چاند مفاتی الجنار میں شیخ عباس کمی نے دعا لکھئے جب بھی کچھ چاند نظر آئے آپ اس دعا چاند کی طرف دیکھ کر اس دعا کو پڑھیں عزیزو جو دعا امام حسین نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کیا امام نے خود نہ پڑھی ہوگی کیسے چاند کو دیکھا نا اپنے اہل خانہ کو سامنے بیٹھا لیا اور بیٹھانے کے بعد دعا پڑھی کیا کہا ہے اللہ جس چاند کو میرے لیے اور میرے ایال کے لیے سلامنی کا چاند قرار فرما حاج رکم اللہ پھر روایت کے الفاظ یہ ہے وقا ساعتاً ایک گھنٹہ تک حسین اہل خانہ کو دیکھ کر روتے رہے ایک نظر کو مرور کرتے تھے جب حباس پر نظر پڑھی تو گریہ کیا اکبر پر نظر پڑھی تو گریہ کیا جب رباب کی گود میں آنگرکم علی اللہ جب اسگر پر نظر پڑھی تو گریہ کیا اور جب جناب سکینہ کے کانوں پر نظر پڑھی ہو چھوٹی جھوٹی اولاد والو یقینال امام حسین نے وہاں نگاہ امامت دیکھا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ ابھی یہ محرم کا چاند اپنے تمام مراحل تین نہیں کرے گا اس سے پہلے اکبر کی چھانتی میں بچی کا بھلوی لگ چکا ہوگا اب باس کے شانے بھی کلم ہو چکے ہوگے اور میرے بھئیہ حسن کی نشانی قاسد لیکن اے میرے عزاداروں اے میرے عزیزوں اے مظلوم کرملا کے عزاداروں مجھے اتنا بتائیے آج آپ رو رہے ہیں نا چودہ سو اکتالیس ہجری بے غم حسین پر لیکن آپ کو کسی نے رونے سے روکا تو نہیں ہے نا آپ کی یہ بھابان بلد ہوتی ہے آپ کو کوئی یہ تو نہیں کہتا تھا کہ نہ رو لیکن میں کہوں گا یہ مسنسل رونا یا سید سجاد کا کام ہے یا علی کی بیٹی کے کام ہے لیکن ایک رواہے ناداداروں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب شہادت کے بعد جب یہ کافلہ شام میں پہنچا رواہے کے انفات یہ ہیں کہ جب دروازہ شام پر لٹکتا رہا اور کیا کیفیت تھی اور ادھر آلِ رسول کے اسیران تھے اور ادھر یزیدی فوج نے جو کوئی اس کے سپائی اس نے اقراف میں اپنے سپائیوں کو دائنات کیا اور وہ کوئی اتنے بے حیاء تھے اور کہا کہ جب بھی کسی کی آنکھوں سے آنسو آئے تو اس پر ظلم کرنا بس میں تجمہ یہی کر سکتا ہوں اور اس کے بعد ایک منزل وہ آئیں کہ جب علی کی بیٹی اُمِ کلسوم کی نگاہ جب پڑی جب نگاہ پڑی اپنے بھائیہ حسین کے چہرے پر جیسا ہی نگاہ پڑی اور ایک مردہ بی بی نے فرمایا وَا مُربَتَا وَا مُحَمَّدَا وَا عَلِيَا جب یہ لفظ بلند کرنے تھے ادھر سے ایک شتی نے ایسا ظلم کیا میں کہوں گا ایسا عجرہ نسالت دیا کہ علی کی بیٹی یہ ہاتھ تو پسے گندر بدھے ہوئے تھے لیکن رابی کہتا ہے اس نے جو ظلم کیا اس کے بعد بھی بھی امِ کلسوم کے چہرے کی کہ ایسیت کوئی پہچان نہیں عجرہ کمال اللہ عجرہ کمال اللہ بس ایک دو منٹ کی زحمت ہو رہے عزیزو استقبال محرم الحرام کا مرسا ہے جب وہ پوچھا گیا نا چھٹے امام سے آقا اب جب بھی حسین کا ذکر آتا ہے آپ کیوں فرماتے ہیں لَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا عَبَا عَبْدِ اللَّهُ عجرہ کمال اللہ لَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا عَبَا عَبْدِ اللَّهُ اَيَا قَاح آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے کیوں کہتے ہیں حالانکہ اگر کوئی شہید ہو جائے الشہیدوں لَا يُغَسَّلُوا وَلَا يُقَفَّنُوا کہ نہ اسے غُسَن دیا جاتا ہے نہ قفن دیا جاتا ہے بلکہ اسی لباس میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے اللہ مجعفر شوستری فرماتے ہیں میں بھی یہی سوچتا تھا کہ امام سادق کیوں فرماتے ہیں لَا يَوْمَكَ 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 يَا عَبَا عَبْدِ اللَّهُ اس لیے امام حسین شہید ہوئے ہیں اور جو شہید ہوتا ہے اس کا نہ غُسَل ہوتا ہے نہ قفن بلکہ اسی لباس میں دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک مردبہ جیخ مار کے کہتے ہیں ایک عدن صدق دیا صادق اے چھبے امام آپ نے سچ کہا ہے کہ ایک شہید کو غُسَل نہیں دیا جاتا قفن نہیں دیا جاتا اسی میں دفن کیا جاتا ہے لیکن آج چودہ سو سال تک جیئا روئے اسی لیے رہے ہیں کہ جو لباس بہن نے پہنایا تھا مجھے بتائیے مجھے یہ بتائیے عزیزو آپ کا اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے کیا وہ کھانا کھاتا ہے جنازہ جب تک گھر میں پڑا ہوا ہو نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے کیوں جب تک جنازہ گفن نہ ہو جائے لیکن مجھے بتائیے اگر آپ میں سے ہم میں سے کسی کا بھائی فوت ہو جائے اس کی بہن کھانا نہیں کھاتی جب تک بھائی دفن نہ ہو جائے لیکن آئے لی کی بیٹی کربلا سے لے کر گوفا اور گوفا سے لے کر شام تک اپنے ختیجے سجاد سے یہی پوچھتی تھی اے میرا بیٹا سجاد مجھے اتنا بتاؤ میں اپنے بھائیہ کو تین دن تک میں بے گورو کفر چھوڑ گیا آئی تھی کسی نے میرے بھائیہ کو دخن کیا ہے یا نہیں کیا حاجرکو محل اللہ ماتب حسین